موسیقی وزیراعظم نے توفان امفن سے متاثر علاقوں کا کیا فضائی سروے مغربی بنگال کو ایک ہزار کروڑ اور اڑیشہ کو پانسو کروڑ روپے کی امداد کا اعلان بازاوت کاری اور تعمیر نوہ کے لیے ہر ممکن مدد کا دلائیا یقین وزیر خزانہ نرملا سیتر امن نے کہا اقتصادی معاملے میں کسی بھی حالہ سے نمٹنے کے لیے اگلے دس مہینے تک تمام متبادل کھولے خصوصی انٹرویو میں کہا حکومت زیرات کو فروغ دینے کے لیے مسلسل کر رہی ہے اقتماد مرکزی وزیرے سیہت راکٹر ہرش وردھن بن عالمی سیہت تنظیم ایکسیکیوٹیو بورٹ کے چیئرمین کہا بھارت کوویڈ انیس کا موثر طریقے سے کر رہا ہے مقابلہ مستقبل کے چیلنجوں سے مل کر نمٹنے کا دلائیا یقین کوویڈ انیس پر بااختیار گروپ نے کہا وقت پر لوگ ڈاؤن سے متاثرہ معاملے اور امباد کی تعداد پر لگی لگام لوگ ڈاؤن سے تقریباً دو لاکھ لوگوں کی بچی جان ستر لاکھ افراد کو متاثر ہونے سے بچایا گیا بارہ مئی سے ملک میں چل رہی خصوصی ٹرینوں کے زابطوں میں ریلوینے کی تبدیلی ایڈوانس ریزرویشن وقفے کے ساتھ دن سے بڑھا کر کیا تیس دن تیس سو شرمک ٹرینوں سے اکتیس لاکھ سے زیادہ مزوروں کو پہنچایا گیا ان کے گھر ملک بھر میں کرونا کے خلاف لڑائی جاری ایکٹیم معاملوں کی تعداد ہوئی چھاست ہزار تین سو تیس علاج کے بعد ارتالیس ہزار مانسو تیس افراد ہوئے سے خطیاب تین ہزار پانسو تیراسی افراد کی ہوئی موت دنیا بھر میں کرونا کا معاملہ باون لاکھ سے زیادہ تین آشاریا تین لاکھ افراد کی موت برازیل میں امریکہ کے بعد سب سے زیادہ کرونا متاثر معاملہ کراچی کے رہائشی علاقے میں جہاز حادثے کا شکار اسی سے زیادہ افراد حلاق وزیراعظم نریند رمودی نے اموات پر کیا رنج و غم کا اظہار زخمیوں کی جلد سے خطیاب ہونے کی ظاہر کی امید آدھاب ناظرین خبرنامے میں آپ کا خیر مقتم ہے میں ہوں آپ کے ساتھ ریش مفاروقی آئی تفصیل سے آپ خبروں پر نظر ڈالتے ہیں وزیراعظم نے گردابی توفان سے متاثرہ مغربی بنگال میں راحت اور بازابات کاریز متعلق کاموں کے لیے ایک ہزار کروڑ روپے اور اڑیشہ کے لیے پانچ سو کروڑ کی امداد رقم کا اعلان کیا وزیراعظم نے دونوں ریاستوں کا ہوائی معاینہ کر کے صورت حال کا جائزہ لیا انہوں نے مرنے والوں کی اہل خانہ کو دو دو لاکھ روپے اور زخمیوں کو پچاس پچاس ہزار روپے امدادی رقم دینے کا اعلان کیا تطکان ایک ہزار کروڑ روپیہ بھارت سرکار کے طرف سے ووستہ کی جائے گی میں میرے پسی مانگال کے سبھی بھائیوں بہنوں کو بھی سواج دلاتا ہوں پورا دیش آپ کے ساتھ ہے بھارت سرکار بھی کندے سے کندہ ملا کر کے اوریسہ کے وکانس کی یادرہ میں اور سنکت کی گھڑی سے باہر نکلنے کے کام میں پوری طرح مدد کرے گا تطکان اوشکتہ وہ دھانرہ کروڑی ہے پانسو کروڑ روپیا ایڈوانس روپسہ کی روپے دینے کا ہم نے نرڑے کیا ہے وزیراعظم نریندر موڈی نے توفان امفن کی تواہی سے جوج رہی ریاستوں مغربی بنگال اور اوڈیشہ کی مدد کے لیے ہاتھ پڑھایا وزیراعظم موڈی نے دونوں ریاستوں کے توفان سے متاثرہ علاقوں کا ہوائی سروے کیا ان کے ساتھ مرکزی وزیر دھرمیندر پردھان بابل سپریو پرتاب چند سارنگی دیوہ شریح چودری بھی موجود رہے وزیراعظم کے سفر کا پہلا پڑاؤ مغربی بنگال تھا گورنر جگدیب دھنکھڑ اور وزیراعظم ممتہ بنرجی نے ہوائی اڈے پر وزیراعظم نرندر موڈی کا استقبال کیا فضائی سروے کے دوران دونوں لیڈر وزیراعظم کے ساتھ رہے اس کے ساتھ وزیراعظم نے مغربی بنگال اور مرکز کے سینئر افسروں کے ساتھ جائزہ میٹنگ کی پی ایم نے راحت اور بچاؤ کام کے لیے اٹھائے گئے اخدامات کا جائزہ لیا اور ریاست کے لیے ایک ہزار کروڑ روپے کے فوری راحت پیکج کا اعلان کیا وزیراعظم نے مغربی بنگال کے لوگوں کو مصیبت کی اس گھڑی میں مرکزی حکومت اور ریاستی سرکار کے مل کر کام کرنے متاثرہ علاقوں میں بنیادی دھانچے کی بحالی اور تعمیر نو کے لیے ہر ممکن مدد دینے کا یقین دلائیا انہوں نے وزیراعظم ممتہ بنر جی کو مبارک بات دی جن کی قیادت میں چلائی گئی مہم سے جانو مال کے نقصان کو کم کیا جا سکا ممتہ جی کے نیترط میں راجے سرکار نے برسک پریانس کیا ہے بھارت سرکار نے بھی لگاتار ان کے ساتھ رہ کر کے اس سنکڑ کی گھڑی میں جو بھی آوشک جو ایڈوانس پہ کرنے یوگے تھا جو اسی جمعہ کرنے کا یوگے تھا اور جو آگے دنیوں کے کرنے کی آوشکتہ ہے اس کو بھی پورا کرنے کا ہم پریاس کریں گے وزیراعظم نرندر موڈی نے کہا کہ مغربی بنگال کرونا کی وبا اور زبردست دوفان جیسے دو بڑے چیلنجوں سے ایک ساتھ مؤثر طریقے سے نیمٹ رہا ہے کورونا وائرس کی لڑائی میں جیتنے کا منطر اور سائیکلون میں جیتنے کا منطر دونوں پوری طرح ایک دوسرے کے اپو جیت ہیں کورونا وائرس سے لڑنے کا منطر ہے جو جہاں ہے بہی رہے لیکن سائیکلون کا منطر ہے کہ سائیکلون آ رہا ہے جلدی سے جلدی سرکشی ستھل پر آپ شفت کر جائیے وہاں پر پہنچنے کا پریانس کیجئے اپنا گھر کھالی کیجئے یعنی دونوں الگ الگ پکار کے لڑائیاں ایک ساتھ پسچم منگال کو لڑنے پڑی ہیں اس کے بعد وزیر آزم طوفان سے ہوئی تباہی کے جائزے کے لیے اوڈیشہ روانہ ہو گئے بھونویشفر پہنچنے پر گورنر گنیش لال اور وزیر آلہ نوین پٹنائک نے وزیر آزم کا خیر مقدم کیا وزیر آزم نے متاثرہ علاقوں کا دونوں لیڈروں کے ساتھ ہوائی سروے کیا جائزہ میٹنگ کے بعد وزیر آزم نے اوڈیشہ کے لیے پانچ سو کرو روپے کے فوری رہت پیکج کا اعلان کیا لمبے سمجھ کے لیے ریلیف ہو ریشٹور کرنے کی بات ہو ریابیٹیشن کی بات ہو ان ساری چیزوں کو پراتفکتہ دیتے ہوئے کام آگے بڑھائے جائے گا لیکن تتکال آوشکتہ کو دھاندہ رکھتے ہوئے بھارت سرکار کی طرف سے پانچ سو کروڑ روپیہ ایڈوانس بھوستہ کی روپ میں دینے کا ہم نے نیڑنے کیا ہے اور باقی آوشکتہیں ایک بار کمپلیٹ سروے ہونے کے بعد ریابیلیٹیشن کی پوری یوجنا بننے کے بعد بھارت سرکار بھی کندے سے کندہ ملا کر کے اور عیشہ کے وکانس کی یادرہ میں اور سنکر کی گھڑی سے باہر نکلنے کے کام میں پوری طرح مدد کرے انہوں نے وزیرعالہ نوین پٹنائک کی قیادت میں ریاستی انتظامیہ کو وقت پر کاروائی کرنے کے لیے مبارک بات بھی دی جس پرکار سے یہاں پر بھوستہیں انسٹیٹوٹلائی ہوئی ہیں گاؤں تک ناغریقوں کو کیا کرنا ہے ایسے سنکر کے سمائے اس کی بھلی بھا کی جانکاری ہونے کے کاران یہاں جیون بچانے میں بہت بڑی سفلتہ ملی ہے اور اس کے لیے اوڈیسہ کے ناغریق اوڈیسہ کا پرشاسن اور اوڈیسہ کے مکہ منتری سیمان نوین بابو ان کی پوری ٹیم افینندن کے ادھکاری ہے اس سال وزیراعظم نریندرموڈی کا مغربی بنگال کا یہ دوسرا دورہ تھا اس سے پہلے اس سال کی شروعات میں پی ایم نے کولکتہ پورٹرسٹ کی ایک سو پچاسویں سالگیرہ تقریبات میں شرکت کی تھی اور بیلور مٹھ بھی گئے تھے سدھا کرداز کی ریپورٹ ڈی ڈی نیوز اردو خبریں وزیر خزانہ نرملا سیدھا رمنی وزیراعظم نریندرموڈی کی فیصلی کی ستائش کی ہے جس کے تحت کسان اپنی فصل ملک بھر میں کسی بھی خریدار کو فروخت کر سکتے ہیں دردرشن کو دیے گئے خصوصی انٹرویو میں وزیر خزانہ نے کہا کہ کسی بھی صورتحال سے نمٹنے کے لیے آئندہ دس مہینوں تک سب ہی متبادل کھلے رہیں گے ہی ملے، جنم شکل بھر اینجا بشکم سکر دیوری، ایسی نگترین بچی خزانہ کی ملے ملے genن.: بچی خزانہ ملے بالکر ولی صورتحانہ سکر دنیا بچی خزانہ بچی خرید کھالا ملے گرگرن هممم همم 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 ملے تعمقERS ملے گروری جایگر ہی بھر وزیع خزانہ نے کہا کہ ہمیں اقتصادی اعتبار سے خود کا فیل بننا ہوگا لیکن اس کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ ہم دنیا کے لیے دروازے بند کر دیں ہمی نیوڈ ایر لیئے کسی شنوجود بھیalım دیمون تک ہم مطلب رب کسی طرح بخش کردFilی نیوڈ بکتر دیمونہم نیوڈ ایر لیا ہے بگو گناتر دیمونید لگا چک مطلب ہے اور مرکزی وزیرے سے حد ڈاکٹر ہرشوردہ نے چوتیس رکنی WHO ایکزیکیوٹیو بورٹ کے چیئرمن کی ذمہ داری سمحالی ہے ہرشوردہ نے جاپان کے ہیرو کی ناکتانی کی جگہ لی ہے انہوں نے کورونا وائرس کے سبب دنیا بھر میں جان گوانے والی لوگوں کے تائیں تازیت کا اصخار کیا WHO کی ایکزیکیوٹیو بورٹ کا صدر منتخب ہونے کے بعد ہرشوردہ نے کہا کہ وبا کے سبب پیدا شدہ موجودہ وہران سے نمٹنے کے لیے عالمی شراکتداری کو مضبوط بنانے کی ضرورت ہے ایکزیکیوٹیو بورٹ نے بھارت کے ذریعے نامزد شخص کی تقروری کی تجویز پر ایک سو چورانوے ملکوں پر مشتمل عالمی صحت ادارے نے منگل کو تستخد کیے گزشتہ برس WHO کے جنوب مشرق ایشیا گروپ نے ایکزیکیوٹیو بورٹ کے اتفاق رائے سے تین سال کے لیے بھارت کے نمائندے کا انتخاب کرنے کا فیصلہ کیا تھا مرکزی وزیر سیحت نے سبھی لوگوں سے چوبیس گھنٹے اس وبا سے نبردازمہ صفحے اول کے سیحت ملازمین نرسوں ڈاکٹروں اور صحافیوں کو سلام کرنے کی اپیل کی مرکزی ویڈاکٹروں اور صحافیوں کو سلام کرنے کی میری فکروں جائے پھر democrats کی کا ذاتی مرکزی حکومت نے کہا ہے کہ لوگ ڈاؤن کی وجہ سے ملک میں بڑی تعداد میں لوگوں کو کورونا سے متاثر ہونے سے بچائے جا سکا ہے حکومت نے ایک مطالعے کے عدد و شمار پیش کرتے ہوئے بتایا کہ ملک میں لوگ ڈاؤن کے سبب تقریباً دو لاکھ لوگوں کی جان بچ پائی ہے اور ستر لاکھ سے زیادہ لوگوں کو کورونا کے انفریکشن سے بچائے جا سکا ہے باسترنگ کرسلٹنگ گروپ کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا ان لوگ نے بھی اسٹیمیٹ کیا ہے دو سیناریوز لیے ہیں کہ ریپروڈکشن ریٹ کیسے چینج ہو رہا ہے اس کے بیس پہ ان کے جو آنکڑے آ رہے ہیں 36 لاکھ سے 70 لاکھ کے کیسز ہو سکتے تھے اگر لوگ ڈاؤن نہیں ہوتا دوسرا پھر ہم لوگوں نے پبلک ہیل فاؤنڈیشن آف انڈیا کو ریکویسٹ کیا ان لوگ نے بھی اسٹیمیٹ کیا ہے ان لوگ نے ڈیت پہ فوکس کیا ہے تو ڈیت ریٹ کے ساب سے ان کے ساب سے یہ جو آ رہا ہے مرکزی حکومت نے کہا ہے کہ ملک میں ڈیاغنوسٹیک کٹ کی تیاری شروع ہو گئی ہے آئندہ 6 سے 8 ہفتے میں ہم یومیا 5 لاکھ کٹ بنانے کے اہل ہو جائیں گے اس کے علاوہ آئی سی ایم آر نے وائرل کلچر تیار کیا ہے اپنے جو ڈیاغنوسٹیک کٹ بننے شروع ہو گئے ہیں 4,5,6,7 کمپنیز نے بنانے شروع کر دیئے ہیں اور ہماری جو انڈیجنلس کپیسٹی ہے اگرے 6,8 ہفتے کے انترگرد 5 لاکھ ڈیلی کٹ کی سمبب ہونے والی ہے اس پیڈ سے یہ انڈیجنلس ہے جو کبھی تھا ہی نہیں وہ ہو گیا وائرلس کو کلچر کیا اس ایم آر نے اسی وائرلس کو لے کے اب ویکسین بنانے کی طرف بڑھ گئے ہیں کم سے کم پانچ کمپنیز ہیں اور کم سے کم چار پانچ چھے ہمارے سائنٹسٹ ہیں جو کی نیشنل لیبورٹریز میں آج جوج رہے ہیں اور 24-7 میند کر رہے ہیں کہ ہم ویکسین کی لڑائی میں سب سے آگے رہیں اگرسر ہوں اور کر کے دکھائیں ڈرگ ٹرائلز ہوئے ہیں سولیڈیٹی ٹرائل ڈبلو اے چو کا ہے وہ چالو ہو گیا ہے فلایوی پیراویر ایک دبائی ہے اورل ہے دبائی اس کا ٹرائل ہو گیا ہے ایک فائٹو فارمیسیٹیکل ہے انڈیجنس ہے دیش میں بنا اس کا ٹرائل شروع ہو گیا ایسے اور بھی ٹرائل چالو ہوں گے مرکزی حکومت نے کہا ہے کہ 20 مئی تک کوویڈ انیس کے معاملات محضر چند ریاستوں شہروں اور عزلہ تک محدود رہ گئے ہیں اگر عدد و شمار کی بات کی جائے تو کرونا کے تقریباً اسی فیصد معاملات صرف پانچ ریاستوں سے آ رہے ہیں ایکٹیو کیسی جو کل تھے تو اسی پرتیشت صرف پانچ پردیشوں میں تھے صرف پانچ اور نبے پرتیشت دس میں تھے باقی دس پرسنٹ باقی بیس جگہ پہ بھی سٹیٹ میں تھے اس سے بھی آگے اگر بڑھیں تو سٹیٹ تو بہت بڑا ہوتا ہے لیکن اس میں اگر آپ دیکھئے تو ہماری limited number of cities میں ہماری جدو جائے رہے آج ساٹھ پرتیشت سارے کیسی پانچ سٹیز میں ستر پرتیشت دس سٹیز میں تو سٹیز تک سیمت رہا سٹی والے زلے میں سیمت رہا تو یہ سیمت ہونا بھی ایک لکٹ آن میں جو ایکشن ہوا ہے لکٹ آن میں جو ہم نے پوری اپنی محنت لگائی سب نے اور ایک محال بدلہ ویرس کے ٹانسمیشن کا یہ اس کو درشاتا ہے اور اطلاع تنشریات کی وزیر برکا جاوڑیکر نے کہا ہے کہ وہ کمیونٹی ریڈیو کو ٹی وی چینلوں کے برابر لانے کے لیے اشتہار کے لیے ائر ٹائم موجودہ سات منٹ فی گھنٹہ سے بڑھا کر بارہ منٹ فی گھنٹے کرنے کی خواہش مند ہیں جاوڑیکر ایک خصوصی پہل کے تحت ایک ہی وقت میں سبھی کمیونٹی ریڈیو اسٹیشنوں کے سامین سے خطاب کر رہے تھے اطلاع تنشریات کی وزیر نے کہا کہ ایک طرف کمیونٹی ریڈیو کے قیام کے دوران ہونے والے خرچ کا پچھتر فیصد وزارت کے ذریعے برداشت کیا جاتا ہے اور اس میں عام اخراجات شامل ہوتے ہیں دوسری طرف روزمرہ کی اخراجات اسٹیشن کے ذریعے برداشت کیا جاتے ہیں فلحال کمیونٹی ریڈیو اسٹیشنوں کو اشتہار کے لیے سات منٹ فی گھنٹہ ائر ٹائم کی اجازت ہوتی ہے جبکہ ٹی وی چینلوں کو بارہ منٹ ائر ٹائم کی اجازت ہے یہ نشریہ جمعی کو شام سات پجے اور ساڑے سات پجے کے درمیان دو مساوی سلوٹس میں ہوا اطلاع تنشریات کے وزیر پر کا جاوڑے کر نے کہا کہ وہ سبھی ریڈیو اسٹیشنوں کو برابر وقت دینے کے خواہش مند ہیں تاکہ انہیں فنڈز کا مقابلہ کرنے کی ضرورت نہ ہوں اور مقام اشتہارات کا نشریہ کمیونٹی ریڈیو اسٹیشن اوپر کیا جا سکے ساتھ ہی کمیونٹی ریڈیو پر نیوز بولٹین کے نشریے پر غور کیا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ جلد ہی کمیونٹی ریڈیو کی تعداد بڑھانے کا منصوبہ بنایا جا رہا ہے ریلوی گزشتہ بارہ مئی سے پندرہ جوڑی سپیشل راجتھانی ایکسپریس ٹرینیں چلا رہا ہے اور یہ سارے ہی ٹرینیں نئی دلی اسٹیشن سے چلتی ہیں اور یہیں واپس آتی ہیں ریلوی نے بارہ مئی سے شروع ان پندرہ جوڑی ایسی ٹرینوں کے لیے نئی رہنما ہدایات چاری کی ہیں پیشکی ریزرویشن کی مدت کو سات دن سے بڑھا کر تیز دن کیا گیا ہے تتکال کی سہولت اب بھی ان ٹرینوں میں دستیاب نہیں ہوگی ویٹنگ لسٹ والے سفر نہیں کر سکتے جبکہ آر اے سی والے سفر کر سکتے ہیں ٹکٹ کا پہلا چارٹ چار گھنٹے قبل اور دوسرا دو گھنٹے قبل جاری ہوگا پہلے یہ چارٹ تیس منٹ پہلے جاری ہونا تھا ٹکٹ کی بکنگ اب آن لائن کے ساتھ ساتھ پی آر ایس مسافر سہولیاتی مرکز اور ڈا گھر سے بھی ہوگی اکتیس مئی اور اس کے بعد چلنے والی ٹرینوں کے لیے یہ زابطے چوبیس مئی سے نافذ ہوں گے وند بھارت مہم کے دوسرے مرخلے میں آج خلیجی ممالک سے سات خصوصی تیاروں کے ذریعے ایک ہزار پھسے ہوئے بھارتیوں کی واپسی ہوگی سات پروازوں میں سے چار پروازے متحدہ عرب امارات سے اور تین پروازے امان سے بھارتیوں کو واپس لائیں گی مسقط بود گیا پرواز خلیجی ملک سے بحار کے لیے پہلی پرواز ہوگی ان میں پھسے ہوئے ورکروں ہنگامی طیبی خدمات کے ضرورت مندوں حاملہ خواتین پھسے ہوئے سیاہوں اور بزرگوں کو ترجیح دی جا رہی ہے جن مسافروں میں کورونا کی علامات نہیں ہیں صرف انہی ہی تیاروں میں سوار ہونے کی اجازت ہوگی وزارت سہت کے مطابق پھارت میں کوویڈ انیس کے ایکٹیو معاملوں کی تعداد بڑھ کر چھاسٹھ ہزار تین سو تیس ہو گئی ہے اس کے ساتھ سہتیاب ہونے والے مریضوں کی تعداد بھی بڑھ کر اٹھالیس ہزار پانس سو تیس تک جا پہنچی ہے کوویڈ سے بھارت میں اب تک تین ہزار پانس سو تیراسی لوگوں کی موت ہو چکی ہے دنیا بھر میں کورونا متاثرین کی تعداد باون لاغ پانچ ہزار سے زیادہ ہو چکی ہے اس وبر سے اب تک تین لاک سیتیس ہزار سے زیادہ افراد کی موت ہو چکی ہے دنیا میں کورونا سے سب سے زیادہ امریکہ میں پندرہ لاکھ دن نیانوے ہزار سے زیادہ لوگ متاثر ہیں اور پچانوے ہزار سے زیادہ کی موت ہو چکی ہے پاکستان انٹرنیشنل ائر لائنس کا ایک مسافر بردار تیارہ لاہور سے کراچی جاتے ہوئے حادثے کا کل شکار ہو گیا تیارے پر عملہ سمیت سو سے زائد لوگ سوار تھے سندھ کے وزیر سیحت نے بتایا کہ اب تک بیاسی لاشی نکالی جا چکی ہیں وزیر سیحت نے کہا کہ حادثے میں بینک آف پنجاب کے چیئرمن زفر مسود سمیت دو افراد زندہ بچے ہیں وزیر اعظم عمران خان نے بھی لوگوں کی موت پر گہرے دکھ کا اظہار کیا ہے اور حادثے کی فوری جانچ کا حکم دیا ہے وزیر اعظم نریندر مودی نے پاکستان میں ہوئے تیارہ حادثے میں مارے گئے لوگوں کے اہل خانہ سے تازیت کا اظہار کیا ہے اور زخمیوں کی جلد سے ہتھیاب ہونے کی دعا کی یارہ حادثے میں لوگوں کے مارے جانے کے خبر سے رنجیتا ہوں محلوکین کے اہل خانہ کے تین ہماری تازیت زخمیوں کی جلد سے ہتھیابی کے لیے دعا کو ہوں اور ناظرین اب بات لوگ ڈاؤن کے درمیان ماہ رمضان کے آخری ایام اید الفطر سے متعلق ناظرین رمضان کا مقدس مہینہ ہم سے رخصت ہو رہا ہے دراصل اس مہینے کے یہ آخری لمحات اپنا جائزہ لینے کے لیے ہیں کہ ہمارے اندر اس ماہ میں کیا تبدیلی آئی اور یہ کہ اصل اید کن کے لیے منائی جاتی ہے رمضان المقدس کا مہینہ اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ ہم پر سایہ فگن رہنے کے بعد اب ہم سے رخصت ہوا چاہتا ہے بہت ممکن ہے کہ آج اس ماہ مبارک کا آخری روزہ ہو اور اگر نہ بھی ہو تو غم کے لیے یہ کیا کم ہے کہ ہم انہیں تیسویں شب قدر گزار کر آئے ہیں قدر و منزلت کی شبوں کا یہ مبارک سلسلہ ہم سے منقطع ہو چکا ہے اور اب اید کی آمد آمد ہے دراصل اید سے قبل رمضان کے یہ آخری لمحات خالص طور پر اپنا جائزہ لینے کے لمحات ہیں جائزہ یہ کہ کیا یہ رمضان ہمارے اندر تبدیلی لانے کا ذریعہ بنا کونسی اچھی عادات ہمارے اندر آئیں اور کونسی بری عادتیں ہم نے چھوڑ دیں کونسے بری عادات و عطوار کو ہم نے چھوڑنے کا عظم کیا اس رمضان میں ہماری محنت کس حد تک کامیاب رہی کن حقوق اللہ پر ہم نے استقامت برتنے کا عظم کیا اور ہمارے حقوق العباد میں کتنی بہتری آئی کیا اللہ کا ذکر اس رمضان میں غیر رمضان کے مقابلے بہتر ہوا یا کم از کم اس کی اشد ضرورت کا احساس ہوا کیا ہم نے رشتہ داروں اور ماتحتوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جھوٹ غیبت تجسس اور بدگمانی سے بچنے کی کوشش کی مشکلات میں صبر و تحمل سے کام لیا پوری خوشدلی کے ساتھ اللہ کے لیے رشتہ داروں اور مسکینوں کی مالی امداد کی یہ چند باتیں ہیں جن کا جائزہ ہمیں لینا چاہیے اس لیے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عید کے موقع پر غمگین نظر آتے تھے لوگوں کے اسرار پر فرماتے کہ عید تو ان کے لیے ہے جن کا قیام و سیام اللہ نے قبول کر لیا ہو عید تو ان کے لیے ہے جن کی مغفرت کر دی گئی ہو اور فرماتے کہ ہر وہ دن جس میں کسی نے اللہ کی نافرمانی نہ کی ہو اس کے لیے عید ہوا کرتی ہے خیرات و صدقات زکاة و فطرہ ان تمام کی آدائیگی اپنی جگہ اور رب کریم کے حضور گڑ گڑا کر اس ادنا سی کوشش کو شرف قبولیت بخشنے کی دعا اور کیفیت استغراق اپنی جگہ بہرحال ہمیں اس موقع پر اللہ کے حضور دعا گو ہونا چاہیے کہ وہ ہماری عید کی خوشیوں کو اپنی رحمت و مغفرت سے دوچند کر دے اس موقع پر ہمیں حکومت کے لوگ ڈاؤن کے ذاتوں پر عمل کرنا چاہیے اور کہیں آنے جانے سے پرہز کرتے ہوئے ہما وقت لوگ ڈاؤن کی طرح ہی صرف اپنے گھر میں ہی نہیں بلکہ اپنے آپ میں رہنے کی کوشش کرنی چاہیے راشد شمسی ڈی ڈی نیوز اردو خبریں تو ناظرین اس کولیٹن میں فلحال اتنا ہی دوپہر تین بچ کر پندرہ منٹ پر خبرنامے کے ساتھ ہم پھر حاضر ہوں گی تب تک کیلئے اجازت دیں آدھا